موسیقی چلو چلیں وہ ہفتے میں ایک دن مکفیلہ میں تنہا گزارتے ہیں اس وقت ان سے بات کرنا مناسب نہ ہوگا وہ عبادت کے وقت دوسرے کاموں پر توجہ نہیں دیتے خوش قسمتی سے وہ اس وقت مکفیلہ میں ہے اور یہی بہترین موقع ہے کہ بغیر کسی مداخلت کے ان سے سکون سے بات کر سکیں چلو کر دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے سلام بابا سلام بابا سلام بچو اپنے معبود کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہیں آپ ہمارے لئے بھی دعا کر رہے ہیں تم لوگوں کے لئے تو میں ہمیشہ ہی دعا گو رہتا ہوں یہاں کیا کر رہے ہو تم جانتے ہونا کہ آج میں دوسرا کوئی اور کام انجام نہیں دیتا ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں تاکہ یوسف کو اپنے ساتھ سہرہ لے جائیں کیا ہوا اچانک تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا وہ کوئی خاص بات نہیں بس ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو اپنے ساتھ سہرہ لے جا کر تھوڑا تفریق کریں کھیلے کودیں اور اسے جانور چرانے کے کچھ دور طریقے بھی سکھائیں تمہیں تو پتا ہے کہ ابھی تو یوسف کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں جب بڑا ہو جائے گا تو وہ بھی تمہاری طرح سہرہ میں جائے گا ہم وعدہ کرتے ہیں اس کا خیال رکھیں گے ہاں بابا ہم وعدہ کرتے ہیں ابھی مناسب نہیں بعد میں پھر سہی مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ کام تم لوگوں کے بس کا نہیں ہے اگر تمہارے بس کا تھا تو خود کیوں نہیں چلے گئے میرا خیال ہے ہم نبی زادے ہیں مجھے پتا تھا یوسف کو سوائے قتل کرنے کو کوئی دوسرا راستہ نہیں میں جانتا تھا لاوی کے مشورے کا کوئی فائدہ نہیں بابا کبھی بھی یوسف کو خود سے دون نہیں کریں گے تم لوگ بابا کی موجودگی میں تو یوسف کو مارنے سے رہے یا مار سکتے ہو ہر صورت میں پہلے یوسف کو بابا سے جدہ کرنا ہوگا پھر اس کے بارے میں کوئی حل سوچنا ہوگا میرے ذہن میں ایک ترقیب ہے اب ایک ہی شخص ہے جو بابا کو رازی کر سکتا ہے کہ وہ یوسف کو ہمارے ساتھ سہرہ جانے نے وہ ہے خود یوسف اسے ورغلائیں اسے سہرہ میں گھومنے پھرنے اور کھیلنے کودنے کا مزہ بتائیں تو وہ خود ہی جب ہمارے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کرے گا تو یقیناً بابا انکار نہیں کریں گے یہ بھی ٹھیک ہے ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا تم ہمیشہ یہیں گھر میں رہ کر بینیا مین اور دینہ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو؟ ہاں مجھے دینہ اور بینیا مین کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے مگر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کھیلوں لیکن یہاں نہیں سہرہ میں کھیلنے کودنے کا بڑا مزہ آتا ہے گلہ کیوں نہیں لے کر جا رہے ہو؟ باقی بھائیوں کے منتظر ہیں تم لوگ آج سہرہ نہیں جاؤ گے؟ بس جا ہی رہے ہیں ہم آئے تاکہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں یوسف کو ہمارے ساتھ سہرہ جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تاکہ ہماری مدد بھی کرے اور ہمارے ساتھ کچھ کھیل کود بھی کرے سہرہ خوبصورت اور خوشبودار رہان سے بھرا پڑا ہے کبھی تم نے رز بھری کھائی ہیں؟ نہیں کیسی ہوتی ہے؟ بہت مزہ دار مجھے تو بہت پسند ہے کیا تم نے کبھی تھنڈے پانی کے چشمے اور بہتی ہوئی نہریں دیکھیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ یوسف کی ماں نہیں ہے اس کی ماں کی وسیعت کے مطابق اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری گردن پر ہے اور پھر ماباد کا فرض ہے کہ وہ اپنے چھوڑے بچوں کا زیادہ خیال رکھیں لوگ ہمیں تانے دیتے کہ کیا تمہارے باپ کو تم پر بھروسہ نہیں ہے جو یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کم از کم آج ان کے ساتھ جانے دیں تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں لیا وہ ابھی بچہ ہے مجھ اس کی عادت ہو چکی ہے اگرچہ سیرا جانا اور یہ کام سیکھنا اس کے ہاتھ میں بہتر ہوگا لیکن ابھی گلے کے پیچھے بھاگنا اس کے بس کی بات نہیں لیکن ہم یوسف سے چھوٹے تھے جب سیرا گئے تھے تم اکیلے تو نہیں گئے تھے میں یوسف کو بھی آہستہ آہستہ سیرا کی طرف لاؤں گا اور یہ کام سکھاؤں گا لیکن اسے یوں اکیلہ بھیجنا مناسب نہیں ہے تو بابا ہم بھی تو اسے یہ کام سکھا سکتے ہیں اور بڑے بھائی کی حیثیت سے اسے نصیت اور تربیت بھی کر سکتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ یوسف کی تربیت ہو اور وہ تجربے کار اور اس کام میں ماہر ہو لیکن وہ ابھی بچہ ہے تو میں معلوم ہے کہ اسے میری محبت اور گھر رہنے کی عادت ہے ابھی تم لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچے گا نہیں کہ واپس میرے پاس آنے کی زد کرنے لگے گا ہم اسے کھیل کھوٹ میں اتنا محسوس رکھیں گے کہ آپ کیوں گھر کی بلکل یاد نہیں آئے گی کتنا مزہ آئے گا چشمے کا تھنڈا پانی پینے اور نہر میں کھیلنے میں ہم سب بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے اور مزے کریں گے اور کشتی لڑیں گے اور کھانے میں گرم گرم دودھ اور گوشت ہمیں لگتا ہے آپ کو ہم پر اعتماد ہی نہیں مجھے تم لوگوں پر اعتماد ہے لیکن سہرہ کے بھیڑیوں پر اعتبار نہیں ہے کہیں تم لوگ کھیل میں مصروف ہو گئے اور یوسف سے غافل ہو گئے تو کہیں بھیڑیا اس پر حملہ آبر نہ ہو جائے جیسا کہ خواب میں چند بھیڑیا ایک بچے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے یہ تو سب بہانے ہیں بابا اچھا وہ جو آپ نے خود دیکھا چب ہم نے بھیڑیا کو مارا تھا اگر بھیڑیا یوسف پر حملہ کریں تو پھر ہم دس بھائی کس دن کام آئیں گے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنے بھائی کو بھیڑیا کے حملے سے بھی نہ بچا سکیں بابا اگر آپ کہیں تو میں بھائیوں کے ساتھ سہرہ چلا جاؤ بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو تمہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے لیکن بابا اب میں بڑا ہو گیا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلوں ان کے ساتھ سہرہ جانے کی اجازت دے دیجئے نا اب کیا کہیں گے یوسف بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے ہاں بابا یوسف کو ہمارے ساتھ سہرہ جانے کی اجازت دے دیجئے درخواست کرتا ہوں بابا کہ اجازت دے دیں کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ سہرہ چلا جاؤں بابا میں انتجا کرتا ہوں بابا میں انتجا کرتا ہوں آپ پر برو دو بابا بہت شکریہ بہت خوب چلو یوسف چلیں سر رکھو یوسف کو تیار کرنے تو ادھر آؤ بیٹا یوسف کا خیال رکھنا اسے تمہاری طرح سختیوں کی عادت نہیں ہے ارے ماں کیوں پریشان ہوتی ہو ہم اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اپنے بھائیوں سے دور مت ہونا وہاں بہت خیال سے رہنا یہ کمیز بھی پہن لو یہ تو میرے ناپ سے بہت بڑی ہے بابا تم پہنو تو دیکھنا تمہارے ناپ کی ہو جائے گی یہ کمیز اس شخص کے لیے جو یہ پہننے کی اہلیت رکھتا ہو اس کے ناپ کے مطابق ہو جاتی ہے بابا یہ تو میرے ناپ کی ہو گئی جانتے ہو یہ کمیز جنت سے میرے دادا ابراہیم کے لیے آئی تھی ابراہیم خلیل الرحمان نے یہ کمیز میرے بابا اسحاق کو دی انہوں نے میرے سپرد کی اور اب میں یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں اس کمیز کی بہت حفاظت کرنا خود سے جدا مت کرنا یہ تمہارے ہر قدم پر حفاظت کرے گی میں کسی کو بھی یہ نہیں دکھاؤں گا خدا تمہیں تمام آفاتِ عرضی و سماوی سے محفوظ رکھے دی ہر جگہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا وہ جو کہیں اسے ماننا چلو چلیں اللو یوسف بھی آگیا چلو یوسف چلیں میں بھی شہر کے باہر تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں ٹھیک ہے چلیں چل پریشان نہ ہو بابا ہم آج یوسف کے ساتھ ایک بیترین دن گزاریں گے موسیقی موسیقی تمہارے بھائی تمہارے خیرخواہ اور ہم دردیں جو کام مہن سے کہنا تمہاری مدد کریں گے اپنے خیال رکھنا ہے میرے بچی یوسف کے لیے میں نے کافی کھانا اور پانی رکھ دیا ہے حیال رہے یہ بھکھا نہ رہے جی ضرور لاوی یوسف تمہاری سپورد ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے اور نہ کسی سختی کا سامنا ہو کوئی زبردستی نہیں ہے بابا اگر آپ پریشان ہیں تو یوسف کو لے جانے کی اجازت مر تیجے نہیں کوئی مسئلہ نہیں لے جاؤ اسے لیکن اس کا خیال رکھنا ہے میں اپنی اور اپنے بھائیوں کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مغرب کے وقت یوسف کو ہستا کھیلتا آپ کے پاس لے آؤں گا چلو یوسف چلو یوسف یوسف چانورو کو آگے بڑھاؤ چلو یوسف چلو یوسف پریشانبتھو یے اس کے بھائی اس کا خیال رکھیں گے موسیقی 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 بابا 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 کوئی کوئی بابا کو اپنی مالت کے لیے پوکارو چی خود چلاؤ کیوں کیوں کیا ہوا اب بابا سننے والے نہیں ہیں لاؤنا آج تک تمہیں سوائے بابا کی محبت کے کچھ نہیں ملا تھا ہمارے باب اسرائیل بھی تمام توجہ اور محبت صرف تمہارے لئے دی میرا گناہ کیا ہے مجھے کیوں سزا دے رہے ہو دیکھو تو تم ہم پر برتری کے خواہش مان دو تمہاری یہ خواہش تمہارے ساتھ ہی قبر میں جائے گی ہم تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے ہم سب اسرائیل کے بیٹے ہیں تم اکیلے نہیں سب اسرائیل کے بیٹے ہیں وہ باب جس کی آگوش تمہاری پناہ گا تھی اب کہاں ہے بولو کہاں ہے اب بل بل زبانی پونی کرتے اپنے خواب بھیان کرو نا اپنے خواب کے ستاروں کو بدد کے لئے کیوں نہیں پکارتے ہیں بچوں بابا بابا اپنے خواب موسیقی 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 مجھے کیا مالو اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میں نے اسی اندھی پہے کبھی نہیں دیکھی چلو اٹھو اندر چلو اندر چلو اندر چلو اٹھو آمام آمام مجھے کیا آپ مجھے کیوں موسیقی موسیقی بابا، ماں، یوسف، آپ لوگ کہاں ہیں؟ کیا بات ہے دینہ؟ میرے بابا اور ماں کہاں گئے ہیں؟ کنار سے باہر یوسف کو چھوڑنے گئے ہیں کیا ہوا؟ تمہارے خوبصورت جھوٹے ٹوٹ گئے؟ تمہارے صاحب کپڑے گندے ہو گئے یوسف، تمہارے بنے ہوئے بال خراب ہو گئے اب بھی ہم پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو راہیل کے بیٹے؟ اچھی طرح دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ لو اپنے آگے سیدے کرنے والوں کو اچھی طرح دیکھ لو آپ کون سجدے میں گرا ہوا ہے؟ تم یا ہم؟ بابا، یوسف کہاں ہے؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ سہرہ گیا ہوا ہے آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ میں نے کئی بار اپنے بھائیوں کو یوسف کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے دیکھا ہے کیوں اجازت دے دی؟ پریشان مت ہو میری بچی اس کی اپنی خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چاہے کیا آپ اسے چاہتے نہیں تھے؟ کیوں نہیں چاہتا ہوں؟ لیکن تمہارے بھائیوں نے بہت اسرار کیا اور ان کے اعتماد کو بہت کرنے کے لیے میرے پاس اس کے سوا کوئی چاہ رہا تھا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے عجیب بہچینی ہے میں نے عجیب و غریب خواب دیکھی ہیں یوسف ایک تاریک جگہ پر تھا اور مسلسل رو رہا تھا مجھے اپنے بیٹو پر پوڑا یقین ہے دیکھنا وہ یوسف کو صحیح سلامت واپس لکھ رائیں گی لیکن مجھے یقین نہیں اب خاک پر کون گرا ہوا ہے؟ تم؟ یا ہم؟ اپنے آگے ان سجدہ کرنے والے چاند ستاروں کو بلاؤنا؟ لاؤن مجھے چھوڑ دو میں اس کو مروبہ مار رائل کے پاس دیکھوں گا چھوڑ دو مجھے مار دنمیان یہ نہیں تے پایا تھا ہم نے آپس میں کچھ اور تے کیا تھا وہ تو صرف تمہارا موں بن کر نگلی تھا لیکن میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا یوسف کو مانڈر نہیں دوں گا چھوڑو اسے لاوی اسے اس کا کام تمام کرنے دو تو بہتر ہے پہلے مجھے مارو کیونکہ اگر میں زندہ تھا تو جا کر بابا کو بتا دوں گا یوسف کو چھوڑ دو ورنائے سے پہلے تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے میں کہتا ہوں چھوڑ دو یہودا مجھے روک کر اچھا نہیں کیا ایک دن پچھتا ہوگے تم میں جانتا ہوں کہ پروردگار کبھی بھی ہمیں واپ نہیں کریں میں تمسے معافی چاہتا ہوں لاوی کو معاف کر دو خدا کی قسم مجھے معلوم نہ کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے مجھے معافی چاہتا ہوں بس آئے بوالا میں دنیا کیلئے آمادہ رہے لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہلی مصیبت مجھ پر میرے بھائیوں کی جادیب سے نازل ہوگی تمہارے چہرے پر یہ ہسی کیسے کچھ دیر پہلے جب مجھے بابا سے لیا تھا ہر ایک مجھے پیار کر رہا تھا اور چمکار رہا تھا یہ ہوتا نے مجھے سواری پر بٹھایا میں نے سوچا جس کے ایسے بھائیوں اسے نہ کسی دشمن سے ڈرنا چاہیے اور نہ کسی خطرے کا خوف اور اب میرے پہلے دشمن میرے اپنے ہی بھائی ہیں سوچ جس نے خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیا بولو اب اس کا کیا کرنا ہے پتہ نہیں بابا کے بعد تو واپس چلتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا چاہے اس کے لئے تم دونوں کو ہی کیوں نہ مارنا پڑے لیکن واپس نہیں جانے دوں گا اچھو اور سوچو کیا کروں یہ ہم دونوں کو ہی مار ڈالیں گے اس وقت تو مجھے تمہاری جان بچانا ہے آہاگی کا خدا مالک ہے ایسا کرتے ہیں اسے کسی کاروان کے سپورت کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ دور لے جائیں لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں سے تو اسے کاروان کے حوالے نہیں کر سکتے نا انہیں ہم پر شک نہیں ہو جائے گا کیوں نہ اسے کسی ایسی جگہ چھوڑ دیں جہاں کاروان والوں کے ہاتھ لگ جائیں جیسے کسی درخ وغیرہ کے اوپر بہتر ہوگا اسے کسی کونے میں چھپا دیں تاکہ جب کاروان والے پانی نکالیں گے تو اسے پا کر خود اپنے ساتھ لے جائیں گے کھارے پانے کا کونہ یہاں نزدیک ہی میں ایک کونہ ہے جہاں سے ہجاز والوں کا تجارتی کافلہ گزرتا ہے اگر اسے وہاں چھوڑ دیں تو کافلے والوں کے ہتھیں چڑ جائے گا ہاں یہ ٹھیک ہے چلو دان نفتالی ریون آگے بڑھاؤ بابا وہ کب واپس لوٹیں گے پریشان مت ہو ابھی غروب ہونے میں کافی وقت ہے کچھ روز پہلے یہودہ یوسف کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن لاوی نے روک دیا کیوں کیا یوسف نے کوئی غلطی کی تھی نہیں بابا بس وہ یہودہ کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہتا تھا وہ تو میں نے اسے بتانے سے منع کیا تھا کیا ہوا اب تک کیوں نہیں پہنچے یہی نزدیک میں تو کنوا تھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو تو تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ یوسف کو کوئی سے نکالیں اور اسے واپس بابا کے پاس لے جائے کنوا جتنا دور ہوگا اس کی واپسی کے امکان اتنے ہی کم ہوں گے بس پہنچ گئے کنوا وہاں ہے اس درق کے پاس اس کمے کا پانی کھا رہا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ تو اچھا ہے اسی وجہ سے تو کاروانوالے کبھی اس کمے کے پاس پڑاؤ نہیں ڈالتے تم چپ رہا ہوں میں جانبوچ کے سرپ آیا ہوں لیکن یہ تو یوسف کو مارنے کی مترادیف ہے چلو یہ تو بہت گہ رہا ہے کوئی بات نہیں جات اشیر جاؤ اور جا کر اسی کے سارے ٹکڑے لے آؤ اگر انہیں جوڑا جائے تو لنبی ہو جائے گی یہودہ اس کمے کا پانی بہت کھا رہا ہے کوئی بھی کاروان اس سے پانی نہیں لیتا بھولے بٹکے آئے جائے تو الگ بات ہے مجھے یقین ہے وہ اس کمے میں پیاسا مر جائے گا ششت بکومت مجھے پتہ ہے ایسے ہی یہاں نہیں آیا ہوں ہمیں کیا ہماری بلا سے چاہے جو بھی ہو جیئے یا مرے چھوڑ دو اسے یہودہ میں خود کر لوں گا ماف کر دینا میں کچھ نہیں کر سکتا میرا گناہ کیا ہے آپ لوگ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں میرا گناہ کیا ہے آپ لوگ یہ ظلم مجھ پر کیوں کر رہے ہیں ڈروں مت میرے بھائی خودہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارے حفاظت کرے گا چلو یہودہ یہودہ مجھے کوئی زندر لگتا ہے مجھے کوئی زندر لگتا ہے اچھا سنو تم لوگ یہی چاہتے ہو نا کہ میں بابا سے دور ہو جاؤں تو میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے چھوڑ دو میں یہاں سے ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ بابا کو کبھی نہ مل سکوں تم نے کہا اور میں نے مان لیا یہودہ مجھے کوئی زندر لگتا ہے رکھ جاؤ اب کیا ہوا جب گھر جائیں گے اور بابا یوسف کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے کہہ دیں گے اسے بیڑیا کھا گیا اور کیا بابا خود بھی اسی وجہ سے پریشانتے کہ اسے کہیں بیڑیا نہ کھا لے بابا کو پتا ہے کنان میں بیڑیا بہت زیادہ ہیں میرے خیال میں کوئی نشانی ہونا ضروری ہے نشانی مسلم یوسف کا خون بڑا کردہ کیسا رہے گا خدا رہا مجھے چھوڑ دو نہیں نہیں میری مدد کرو مجھے ڈر رکھتا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے میری مدد کرو الٹیجہ کرتا ہوں میری مدد کرو نہیں مجھے مجھے نشانی نشانی میری مدد کرو چھوڑ دو اسے پوچھنے تو کیا کہہ رہا ہے مجھے مجھے نشانی نشانی تم لوگوں نے تو اسے کوئے میں ڈالی دینا ہے تو چلنا میں دیر یا سویر ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھنے تو تو کیا کہہ رہا ہے بولو کیا کہنا چاہتے ہو میرے بھائی میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں سنائی نہیں دیا کیا کہا تم مجھے اچھے لگتے اور مجھے تمہارے اچھے ہونے کا یقین ہے حالانکہ میرے تمام بھائی میرے ساتھ پورا کر رہے ہیں لیکن میں ان سب سے بھی محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ستم مجھ پر ڈھائے گئے ہیں بابا اس سے باخبر ہو جائے کہ ان کی بددعا آپ سب لوگوں کو نابوت کر دے گی کسی اور کو بھی مت بتانا کہیں وہ بابا کو نہ بتا دے یہ واقعہ خدا سے چھپا نہیں رہے گا خدا کے غزب سے آپ لوگ امان نہیں پاسکیں گے توبہ کر لیں توبہ کر لیں تاکہ پروردگار بچے پر ستم ڈھانے کی وجہ سے آپ لوگوں پر عذاب نازل نہ کر دے بابا کے بقول میں خدا کے پیغمبروں میں سے ایک ہوں گا یہ آپ جانتے ہیں پھر بھی اس طرح مجھ پر ستم ڈھا رہے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ لوگ بنی اسرائیل اور آپ کی اولاد میرے بعد آنے والے انبیاء سے کہیں یہی سلوک نہ کریں خدا ہمیں معاف کرے لانا تو ہم پر جو خدا سے بے خبر ہیں جو کاممبنی اسرائیل نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے وہ تو دھنیدے بھی اپنے ہمجنسوں کے ساتھ نہیں کرتے ہم نے خابیل کی برادر کشی کی شرمناک تاریخ ایک بار پھر دور آئی ہے کیا ہوا کیوں دے لگا رہے ہو چلو آؤ بچاؤ بچاؤ رک جاؤ لاوی مجھے ڈر لگ رہا ہے خدایا میری مدد فرما میرے خدا میری مدد فرما لاوی میں کسی کو اپنا مددگار نہیں پاتا ہوں لاوی شمون بابا میری مدد کرو لاوی مجھے ڈر لگ رہا ہے لاوی مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے میری مدد کرو مجھے بہار نکالو لاوی میری مدد کرو مجھے ڈر لگ رہا ہے بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے موسیقی 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 اس کی آواز نہیں آ رہی تو کیا ہوا ہم بھی تو یہی چاہتے تھے صرف تم یہ چاہتے تھے ہمارے درمیان یہ تیہ نہیں پایا تھا تم شروع ہی سے اسے مارنا چاہتے تھے تمہیں اس کا قصاص دینا ہوگا تم تو قابیل سے بھی بتر نکلے قابیل نے تو اپنے ہم عمر بھائی کو مارا تھا لیکن تم نے تو ایک کمزن بچے کو قضل کر دیا خدا کی لانت ہو تم پر لانت اگر کوئی لانت ہے تو ہم سب پر ہے ہم سب پرابر کے شریک ہیں تم بھی اس کام میں خضوروار ہو لہٰذا میرے صاحب نے بے گناہ شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے تم یقینن یوسفو تم یقینن یوسفو تم یقینن یوسفو تم یقیناً یوسف ہو ہاں میں یوسف ہوں میں جانتا تھا ایک نہ ایک دن آپ کی زیارت ضرور کروں گا آپ کون ہیں کئی زمانوں سے منتصر ایک شخص آپ مجھے کیسے جانتے ہیں گزشتہ امبیعہ میں سے ایک نبی نے مجھے جب آپ کی واقعات بتائی تمہیں آپ کا فریفتہ ہو گیا تب سے آپ کے دیدار کا مشتاق تھا ان سے آپ کا بتا پوچھا کہنے لگے ایک روز اسی کوئے میں دنیا کے بادشاہ کا سہور ہوگا اور آپ میرے انتظار میں یہاں بیٹھ گئے؟ بارہ سو سالوں سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں بارہ سو سال؟ ہاں ایک نچات تہنتہ کا منتظر جن پیغمبر نے آپ کے آنے کی خبر دی فرمایا جاؤ دنیا کے اس کوئے میں انتظار کرو ایک روز یوسف آئیں گے اور آج وہ روز معود آ پہنچا میں بھی آپ کے دیدار سے خوش ہوں میں نے تباہم انبیاء کا زمانہ دیکھا ہر ایک نے تمہارے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے ہوت نبی نے کہا تھا کہ اے یوسف تم دادرس ہو ستم صدوں کی دادرسی کرنا سوال نبی نے کہا اے یوسف تمہاری کنیت میرے ہم نام پر مندگان خدا کے حقوق کے لیے اٹھ کرے ہو جنہوں دست نبی نے کہا تم گدشتر تمام انبیاء کے وارث ہو لہذا ان تمام کی آرسوں کو ہماری جامہ پہنانا جس نبی نے آپ کے آنے کی خبر دی انہوں نے آپ کے لیے ایک نشانی بھیجی ہے مععود 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 میں آپ کا شکر گزار ہوں گیران قدر نشانی ہے مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کشتی آخ تھا سو آنکھیں آپ کے دیدھار سے منبر ہو گئیں آپ مزید کوئی آرسوں نہیں رکھتا آپ مجھے کوئی نصیت کیجئے کچھ ایسا بتائیں جو دنیا کے سکوئے میں میرے کسی کام آسکے اور جو تمام مشکلات میں مشکل کو شائع کریں کھل کائنات کا رمز تمہارے ہاتھوں میں ہے تمہیں کسی نصیحت کی کیا ضرورت کون سا رمز غور کرو تمہارے ہر ہاتھ میں کتنے چوڑ اور کتنی انگلیاں ہیں پانچ انگلیاں چودہ جڑ بس یہی وہ راز ہے جو پتایا پانچ اور چودہ پانچ اور چودہ کیا مطلب یہ رمز آخری پیغمبر کے سمانے میں آشکار ہوگا اور ہم سے وجود ایک کائنات بھی یہی دو عدد ہے ان سے متوصل ہو جاؤ اس سے سکون اور نجات پاؤگی اس سے سکون اور نجات پاؤگی اے بزرک اے مرد منتظیر آپ کہاں ہیں کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا کل کائنات گرمز تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے اس مہور کو چھونے سے مجھے اتنا سکون کیوں مل رہا ہے فان دھم گیا اب کب تک یہاں رکے رہو گے جلنا نہیں جو سوف جو سوف لابی 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 تمہوں میں زندہ ہوں وہ زندہ ہے یوسف زندہ ہے یوسف 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 اے زندہ ہوں اب تو سکون مل گیا نا اب کھڑے کیوں ہو چلیں سنا نہیں اب چل بھی دو ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہیں ڈھوپ نہ گئے ہو جواب کیوں نہیں دے رہے تھے مجھے خود نہیں پتہ کیسے بچ گیا مجھے بہار نکالو مجھے ڈن لگ رہا ہے یہاں بہت اندھیرہ ہے مجبور ہوں تمہارے سنگدل اور بیرہم بھائی مجھے نہیں چھوڑیں گے مجبوری ہے برداشت کرو خدا پر توقع کرو بہت دیر ہو گئی ہے میں جانا ہوگا لیکن میں جلو واپس آؤں گا اور تمہارے لئے کھانا اور پانی لے کر آؤں گا پریشان مت ہو کھارے پانی سے پریشان مت ہو نا ہم تمہارے لئے میٹھا پانی لے آئیں گے اس کا مطلب ہے تم لوگ واقعی میں اسے مارنا چاہتے تھے اور جانتے تھے کہ اس کوئے کا پانی کھا رہا ہے اور وہ مر جائے گا وہ جانتا تھا لیکن یہودا نے نہیں بتانے دیا اب چل بھی دو راستہ لمبا ہے یہ تو میٹھا ہے اسرائیل کے بیٹے چلے گئے مجھے بھی مجبورن جانا ہوگا ملاوی مجھے ڈر لگ رہا ہے کال آؤں گا بس آج رات گزار لو ملاوی 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 شمون مجھا مجھے گیلا مجھوڑو مجھے گیلا مجھوڑو ملوی ملوی